موسیقی نمشکار آپ دیکھنا سرو کر چکے ہیں بکسر خبر آپ کے سامنے کا یہ پاون درش ڈمراؤں کے کالی مندر کا ہے جسے ڈمراؤں نگر پنچت کالی مندر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سہر کے پوروی حصے میں اسطحیت یا مندر بہت ہی رمڑی اور ڈمراؤں ہی نہیں پوری جیلے میں وکھیا تھے آج چار اگست کی تیتھی ہے سامن ماہ کے سکل پکش کی سپتمی تیتھی بھی اسی دن اس مندر کا وارشی کو چھو منایا جاتا ہے اسی لئے اس دل سے کو ہم آپ کے لئے لے کر کے آئے ہیں یہاں ماتا کالی کے مندر میں دیوی درگا کے نو سو روپوں کی پرتیمائیں بھی لگی ہیں بھگوان سیو بھی ہیں اور اندیوی دیوتا بھی ڈمراؤں کے کالی مندر کا درسن جن لوگوں نے کیا ہوگا انہیں پتہ ہوگا اس کی بھبتہ کا کوئی جیلے میں جوڑ نہیں ہے ہراکی اب ایک بکسر کے بائی پاس روڈ میں بھی جو کالی مندر بنا ہے اس کی بھی کھیاتی دور دور تک پھیل رہی ہے لیکن ڈمراؤں میں کالی پوزن کا کچھ بسیسی محتو ہے اس وجہ سے نگر میں بھی کئی کالی مندر بنائے گئے ہیں فیلحال آج جو آپ یہ دل سے دیکھ رہے ہیں چار اگست کو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا سامن ماہ کے سکل پکش کی سبتمی تیتھی کو یہاں ماہ کالی کا وارسک پوجنوٹسو منائے جاتا ہے ہر گاؤں میں ماہ کالی کی وارسک پوجا کو منانے کا ویدھان ہے کئی جیٹھ کی پرنوازی بیبھن نماؤں میں پرنوازی تیتھی کو ماہ کالی کا پوجنوٹسو منائے جاتا ہے یہ ہے جو درس ہے ہم نے ایک دن پہلے ہی ارثات تین اگست کی سندھیا بودھوار کی سام میں ہمارے پرتنیدھی نے اس کو ڈمراؤں مندر میں پہنچ کر سوٹ کیا تھا آپ یہاں کی سزاوٹ تیاریوں کو دیکھ کر انمان لگا سکتے ہیں ڈمراؤں کے لیے پوزہ کتنی خاص ہے اتنا ہی نہیں سو موار کو ڈمراؤں تھانے کی پولیس نے سانتی سمیتی کی بیٹھک بھی بلائی تھی یہ دن کا نظارہ ہے یہاں چل رہی تیاری کا آپ اسی سے انمان لگا سکتے ہیں ڈمراؤں کے بھب کالی مندر میں اس وارشک پوزہ کو لے کر کتنا اتصا ہے پورے نگر کے لوگ یہاں پہنچتے ہیں اس میں سامل ہوتے ہیں بچوں کے لیے بھی ترہ ترہ کے اسٹال آکرسک جھولے آدھکائیں انتظام میلا لگانے والے لوگ کرتے ہیں آپ سبھی کو مکالی کے وارشک پوزہ نوچسوں کی صوب کامنا ہے اس درستو کو آپ یہاں دیکھ پا رہے ہیں آج پورے دن آج گروہ آرکتی تھی ہے وہاں مجمع لگا رہے گا دیر سام تک آپ وہاں جا سکتے ہیں اور مکالی کے وارشک پوزہ نوچسوں میں سامل ہو سکتے ہیں اس اسپیشل سیگونٹ میں بس اتنا ہی آپ دیکھ رہے ہیں بکسر خبر ہمارے ساتھان تک بنے رہنے کے لیے آپ سبھی کو دھنیواد آپ سبھی کو دیکھنے کے لیے